اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام شہر میسور میں واقعے مسجد آزم جو بہت ہی مشہور و معروف مسجد ہے مسجد کے بلکل باہر جو ہے یہاں پر خطپات لگا ہوا تھا جو خطپات جو ہے چلنے کے خابر نہیں تھا یہاں پر بہت سارے سکول کے بچے نمازیاں جو ہے باہر نکلتے ہیں اس وقت جو ہے بہت ساری پریشانی ہو رہی تھی جو ہے علی جناب الہاج تنویر سید صاحب اور سابق میر تسنیم صاحبہ کے لیٹر کے ذریعے جو ہے خط کے ذریعے یہ کام جو ہے آج شروع اس کا آغاز ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کام کے آغاز کے دوران جو ہے یہاں کے لیڈر کانگریز لیڈر جناب دسیر الدین بابو صاحب اور مسجد کے ذمہ داران اور محلے کے جو ہے بہت سارے امائیدین یہاں پر موجود رہے تو آئیے جانتے ہیں ان سب کا کیا کہنا ہے موسیقی 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 اس کو لے کر جو ہے آپ کو یہاں پر پہنچے ہیں اور اس کا آغاز کیا گیا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اور مجید کی کمیٹی والیاں کا بہت تخاذہ تھا مسلیہ کو بہت تکلیف ہو رہے کر قبل کو ہمارے نرسیم راجہ کے ہر دل عزیز اللہ جناب تنویر شیٹ صاحب کو ہمارے اپنو صاحب نے یہاں کو ریکویش کر کے یہ مسلیہ کو بہت بڑی پریشانی ہو رہے ہیں کہ یہ گھوشاں چوہیاں کے بار سے پورے جو ٹائلشان دال کو تھے پورے ادھر ادھر ہو جاکو ہمار راجہ آج میں آنے والیاں کو بہت بڑی تکلیف ہو تھی شیٹ صاحب کو بولتا ہے کہ ہمارے امیڈیٹلی ایک بارہ لاغ روپے یہاں شانکشن کرنا تو امیڈیٹلی کام ہونا اسے کانکریٹ کائیسا آر سی سی دالتی لوہا بچھا کو ایسا یہاں پکا پرمنیٹ پرپیٹ کام ہو جانا شکایت نہیں جانا مسلیان کی گھر پپول کو تنویر سیڈ ساب بول کو یہ ان کے گرانٹ میں یہ شانکشن کرنا کوئی سا اکر آدم کو ہے یہ جس کے حلقے میں جانا سر یہ ہریج گوڑا چام راجہ کو جمچے سو سا ہریج گوڑا یہ ایلیکشن کے پہلے ہوگا ہے ہریج گوڑا بھی ہمارے تنویر سیڈ ساب دو بھی یمیلیا بہت کلوز نہیں سا ہریج گوڑا کی بات یمیلیا کارتے نہیں یمیلیا کی بات ہریج گوڑا کارتے نہیں سا دو بھی یمیلیا ایک بھائبودی کے طرف ایک اپیرودی کے طرف مولے کو کیا بھی ایک عوام کو ایک سہولت ہونا ایسے دو بھی یمیلیاں کا خیال سا یہ شروع ہوگا ہے نا سر کام انشاءاللہ ایک آٹھ دس دن میں پورا کمپلیٹ ہو جاتا سا کیا ہے اپسا ہو جاتا انشاءاللہ انشاءاللہ سا ہو جاتا کام ہو جاتا اور کام بہت اچھا ہوا وقت کو ہوا اور بولتے ہیں کہ ہمارے اپو صاحب کی بہت بڑی محنت ہے سا پھر کو سیٹ صاحب کا ایک لیٹر لے لکھ جاکو کمیشنر کو دیکھو اپو صاحب کو بھائٹ کو کرا لے گا اس میں اپو صاحب کا بہت بڑا تعاون ہے ساری سے اللہ کا شکریہ سان ہے یہ پہلے سے تخاظہ تھا جیسا کہ ہمارے حاجی صاحب آیا اللہ جالی جناب نسیدین بابو صاحب نے بتائے کہ ہاں مسلیاں کے ساتھ ساتھ دو تین اسکلہ اور کالج یار ہنے سے طلبہ کو بھی ہاں بہت پریشانی تھی آنے جانے میں عوام کو بھی تھی اور بالخصوص طلبہ اور مسلیاں کو بہت تکلیف تھی اس کی شکایت میں ہمارے حالی جناب اپو بھی سے بھی کیا تھا بعد انہوں نے حالی جناب اللہ تعالی صاحب سے ملاخت کر کے کام کا ایجاب کیا ہی اور میں اللہ کا شکر احسان مانتا ہوں کہ کام جل سے پائے تکمیل تک پہنچے اور سب سے پہلے عالی جناب اللہ تعالی صاحب کا شکر گزاروں جو ہماری کارزی پر اس کام کو منظوری دیا اور ساتھ ساتھ میں میں بالخصوص ہمارے عالی جناب نسیدین صاحب بابو صاحب کا اور عفو بھی کا شکر گزاروں جو اس کے پیچھے جدو جہد کرکو کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کام کیا چار سو فٹ ہے اور میں امید کر دوں میلاد کے ساتھ ساتھ اور شہرمشور کا مشہور و معروف دسیرہ بھی عالمی ساتھ مشہور دسیرہ بھی آنے والا ہے اور غیروں کے تیوہار بھی ہی اسے تمام عمام کو بھی کام جلدیت مکمل ہونے پر آسانی ہو چاہے ہمارے چام راجہ شیطر کے نئے عملے صاحب علی جناب عریش کمار گوڑا صاحب کا بھی شکر گزاروں جن کے بھی تاؤن سے بھی یہ کام میں آسان ہی ہوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیسے کہ اللہ نصر الدین بابو صاحب اور ہمارے مسجد آزم کے سیکریٹر شفیق صاحب جو ہیں جو بیان کر کوئی یہ کام جو ہے مجھے تخریر کر کر کوئی کام کرتوں نہ وچ میری تخریر ساپ کو مطلب مسجد آزم کا لیٹر لے لے جاک دیئے اور بابو در کے بھانجی ہی نا ایک سمیر کسنیم میڈم ہی نا انہوں بھی جو ہے اس میں لیٹر دیئے دونوں کا لیٹر ملا کو کارپریشن کمیشتر کو دیئے دینے کے بعد بابو دار کی بھی ہے اور کنویر شیٹ صاحب کے لیٹر کے اوپر دیکھو کارپریشن کمیشتر صاحب جو ہیں یہ پارک اس مطلب اسے ٹائلز ڈالنے کے واسکے اپرول دیئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتوں کنویر شیٹ صاحب کو اللہ نصر الدین بابو صاحب کی خزمت کو اللہ خبول فرما کو آمے والی ان کی سیاسی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے کرو میں میری بات کو ختم کرتوں اب میری یہ تخریر کو کون تو بھی آپوزیٹ والے مخالف بھی ہوئیں گے کیا بھی کس سے بھی پرواہ کرنے کا نہیں کیونکہ تو حق بلنا سجھ بلنا مرے کے بعد جو ہے اللہ کے پاس جو چیز تو کیا اچھا کام کیا کریا تو سچا کام کیا کریا اگر کو اللہ رب العزت فریشتوں کے ذریعے سے پوچھتا سو وہ پہلے جو ہے من دینوں کا من ربوں کا من نبیوں کا اس کے بعد اچھا اور سچا کام اب یہ تنویر شیٹ صاحب اور بابو تو ایک اللہ کی گھر کا جو ہے اچھا کام کرکو ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتوں اللہ ان کے اوپر خیر کے فیشتے عطا فرمائے اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ترخیاتی کاموں کو لے کر جس میں جو ہے عالی جناب علاج تنویر شیٹ صاحب پوری دلچسپی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو سابق میر تسلیم صاحبہ ہیں ان کی جو کوششیں تھیں اس کو لے کر اگر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ بکھیں ضرور پیش کریں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ